اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ٹری یہ پہلے آپ ٹری دیکھ لیں جو میں نے بھی بنایا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم یہاں پہ دو ٹری بنانے ملے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے ٹری کن برشی سے بنایا ہے اور کون سی کلرز یوز گئی ہیں تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے برشیز کی جو ہم ٹری بنانے کے لئے یوز کریں گے یہ ہوتا ہے فلائر بریش اور یہ ہوتا ہے راؤنڈ بریش اور یہ جو بریش ہے جو ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں پینٹنگ کے لئے دری کے لئے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ نہ فلائٹ ہے نہ ہی راؤنڈ ہے یہ ویسے تو فلائٹ ہے لیکن اوپر سے جو اس کی ٹپ ہے یہ راؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا بھڑے سائز میں ہیں اور یہ تھوڑا چھوٹے سائز میں ہیں یہ والا میں یوز کروں گی پینٹنگ کے لئے یہ دیکھیں ہاں اب بات کرتے ہیں کلرز کی تو یہ ہے براؤن کلر اور یہ تھوڑا سا یالو کلر ہے اب ہم نے اس کی پہلے تہنی بنا لے گیاں صرف براؤن کلر ہم نے بلکل ٹری سیدھا نہیں بنانا کیونکہ ٹری کپی بھی سیدھا نہیں ہوتا اس لئے ہم نے تھوڑا سا ڈیڑھا سا ڈیڑھا سا ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا ہے یہ نیچے سے یہاں سے موٹا اور اوپر جاتے جاتے تھوڑا تھوڑا ہلک ہلکہ یہ نہیں کہ یہاں سے بہت زیادہ موٹا اور یہاں سے ایک دام ہی بریق ہو گیا ہے آرام آرام سے لے کے جانا ہے کہیں سے موٹا یہیں سے بریق ہم نے ایک چھوٹا بریچ لینا ہے اور اس کی تھوڑ تھوڑی یوں تہنیاں نکالنا ہے اور یہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے تھوڑا سا موٹا کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہم وہاں سے تھوڑا موٹا کریں یہ ہم نے رف سی تہنیاں بنا لیا اب ہم نے یہی جو براؤن کلر تھا اس میں تھوڑا سا یلو مکس کرنا ہے اس کی شیئر تھوڑی لائٹ کرنے کے لیے اب ہم نے کسی ایک سائٹ سے آپ کسی ایک سائٹ پر امیجن کر لیں کہ یہاں سے لائٹ آ رہی ہے زیادہ اور یہاں پر اندھیر ہے لیکن ہم اس سائٹ سے اپنے سارے درختوں کو لائٹ کریں گے اور اس سائٹ سے ہم تھوڑا ڈاگ کریں گے جس طرح میں نے اس پری میں بھی ایک سائٹ لائٹ رکھی ہے اور ایک سائٹ ڈاگ رکھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سورج ہے جیسے تو یہاں سے لائٹ پڑھ دی ہے اور یہاں پر لائٹ نہیں پڑھ دی یہاں پر اندھیر ہے اس سائٹ پر اور اس سائٹ پر جو ہے وہ لائٹ پڑھ دی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے یہ ولی سائٹ جو ہوگی وہ لائٹ رکھیں گے اور ادھر ولی سائٹ ہوگی وہ ڈاک کریں گے اب ہم نے کوئی اس کی خاص شیپ نہیں کہ ہم نے یہاں سے ہی ایسے کرنا ہے آپ نے بالکل ایک لائنس ہی نہیں لگا دینا کہ بلکل الگ سا لگی اپنے بیچ میں یوں ایسے کہیں کہیں پہ ڈاک کہیں پہ ایسے کرنا ہے اب ہمیں اس کو مزید اگر ہم لائٹ کرنا چاہیں کرنا چاہیں کیا ہونے ہی چاہیے تو ہم اس میں تھوڑا سا وائٹ کلر ایڈ کریں گے یہ ہم نے تھوڑا سا وائٹ کلر ایڈ کیا یہ دیکھیں تھوڑا سا ییلو براؤن اور یہ جو بھی ہم نے شیڈ اس سے تھوڑا اور لائٹ بن گیا اب ہم نے یہاں سے کہیں کہیں سے اور لائٹ کر دینا اب یہ آپ کو شاید صحیح پتہ نہ چل رہا ہو لیکن جب ہم اس سائیڈ سے ڈاک کریں گے تو یہ آپ کو صحیح پراملنٹ ہوگا اب دیکھیں جس نے یہ والی ٹینی ہے یہ والی ٹینی باہر کو نکلی ہوئی ہے تو نیچے والی سائیڈ ڈاک ہوگی کیونکہ نیچے لائٹ نہیں پہنچ رہی اوپر لائٹ پہنچ رہی ہے تو ہم یہاں سے لائٹ کریں گے اور یہاں سے ہم ڈاک کریں گے اب ہم یہاں سے ڈاک کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے براؤن کے اندر بلیک کلر ڈاک پاؤن چاہیے ہمیں بلیک نہیں چاہیے اس سائیڈ کو ڈاک کرنا ہے یہاں پہ فرنٹ سائیڈ پہ ڈاک کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کیونکہ کئی دوارڈری اندر کے سائیڈ پہ ہوتا ہے کچھ باہر ہوتا ہے مطلب اس کا پلین ٹیکچر نہیں ہوتا تو ہم یہ بلیک کلر کے ذریعے یا ڈاک کلر کے ذریعے اس میں یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈری ہے یہ بلکل فلیٹ نہیں ہے کہیں سے باہر ہے کہیں سے اندر ہے اور بلینڈ کرنا تو اس میں بہت ایزی ہے ہم جیسے ہی میں نے کلر لگایا اور کلر لگانے کے بعد ہم نے اسی سے جب اس پہ کلر لگ گیا تو یہ برش خالی ہو گیا اس کو ہی میں دو چار دفعہ ایسے پھیر ہوں گی تو یہ کلر بلینڈ ہو جیا اس کو ہم یہاں سے تھوڑا ڈاک کریں گے تاکہ یہ زیادہ ریال لکھ دیں اگر اس کو لائٹ کرنا کہیں سے مزید تو ہم اس میں بائٹ کلر زیادہ ایڈ کر کے کہیں کہیں پہ بائٹ کلر دے دیں گے اب جس طرح ہم نے یہ بلیک کلر کیا ہے اس کے ہم سائٹ پہ ایسے بائٹ لائن لگائیں گے تاکہ یہ پرومیننٹ زیادہ ہو یہ بھلا جو ہیں ہم اس کو نیچے بلی سائٹ پہ اس کو ذرا ڈاک کر دیں گے اور اوپر بلی سائٹ سے ہم تھوڑا اس کو لائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں باقی جو چھوٹ چھوٹی راگی ہیں ان کو میں جب میں پتے بنا لوں گے اس کے بعد کروں گے اس میں جتنی لائٹ اور ڈاک شیئرز ایڈ کرتے رہیں گے اس طرح کلرز دیں اور ساتھ ساتھ یلو براؤن و وائٹ مکس کر کے اگل لگ شیئرز بناتے رہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ ہمارا بن گئے اب ہم آتے ہیں پتوں کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ گرین جو ہم نے پہلے یوز کیا تھا ویورا پیش ہم نے لیا ہم نے تھوڑا سا گرین کلر اس میں براؤن پڑا ہے براؤن یوز کر لیں بلیک نکلا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بس گرین کو ڈاک شیئرز میں کرنا ہے کوئی خاص بس شیئرز نہیں بنانی ہم نے لیکن بس گرین کو ڈاک کرنا ہے بلکل بلیک نہیں کر لیں یہ بلیک ہے اور یہ گرین اور براؤن ڈالیں ہم نے بلیکن پڑا ہے جو ہم نے پہلے یوز کیا تھا اب ہم اسی سے اس کے اکتر ناگیں تو ہم نے سب سے پہلے یہ جو گرین اور براؤن کلر مکس کیا ہے اسے ہم نے اس کی جو نو کہنا اس سے بنانا بلیکن یہاں سینٹر میں تو ہم زیادہ پریشر سے کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ زیادہ ہو لیکن جب ہم نے سائٹس بنانی ہے تو ہم نے پریشر کم پلائے کرنا ہے تاکہ اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آئے ایک ٹری ایمائجن کر لیں کہ ایک ٹری آ گیا ہے اور ایک ٹری پیچھے ہے جیسے میں نے یہ fenêtre ری بنائی میں نے اس ٹری کو پیچھے بنایا ہے اور اس ٹری کو تھوڑا آگے بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹری ہمیں فرینٹ میں زیادہ نظرر پریشر اور یہ сыٹ پہ پہ ہے تو ہم نے اِس کے پتے اس کی ڈنڈی کے پہ بنایا ہے لیکن اس کی پتے اس کی اوپر نہیں بنایا emphasizing یہ پہ دراکھتے ہیں اس کی ڈنڈیاں اس پہ آ رہی ہیں اس کے پتے اس پہ آ رہے ہیں ادھر سے اس پہ آ رہے ہیں لیکن میں نے یہ بھر اگر میں اس کے پتے بھی اس کے پہ بناوں گی اور اس کے بھی اس پہ بنا دوں گی تو پھر یہ ریل نہیں لگے گے اس لئے ہم نے ایک کو آگے رکھ لینا ہے ایک کو پیچھے کر دینا ہے اسی طرح ہم نے ادھر بھی کرنا ہے کوئی ایک ہم لوگ آگے کر لیتے ہیں ایک ہم پیچھے کر لیتے ہیں اس کے لئے میں یہ فرنٹ والا جوگا یہ والا ہم میں یہ آگے کر لوں گی اور یہ والا پیچھے کروں گی اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے اس کے پتے جاؤں گے اس پہ ہمیں نظر آئیں گے لیکن اس کے پتے اس پہ نہیں نظر آئیں گے یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہم نے اسی گرین کے در یالو کا لائٹ کرنا ہے اس کو تھوڑا لائٹ بنانے کے لیے اور ہم نے بریش کو تقریباً ساپ کر کے کہ اس کی بس ٹپ لگاؤں ٹھیک ہے اور ہم نے جو پہلے درخت ہم نے پیچھے والا ایمیجن گیا ہے پہلے اس پہ ہم نے شیئر دے لینی ہے ابھی آپ کو صحیح پتہ نہیں چل رہا ہوا کہ اب یہ بند کیا رہا ہے لیکن جب ہم اس میں مزید شیئر ٹرائٹ کریں گے تو یہ بلکل یہ جیسا ہی بند جائے گا یہ ریکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ شیئر ڈیوز کیا اس کے بعد میں نے یہ شیئر ڈیوز کیا اور ہم میں نے یہ والی شیئر بنائی ہے اب ہم اس کی لیئر کریں گے ہم سیم بریش اور سیم ٹیکنیک یوز کریں گے ہماری سیکنڈ شیئر بھی کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا لائٹ شیئر ڈیک اور دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو کلر بچا ہے یہ والا اس میں ہم وائٹ کلر اور آئٹ کریں گے اور اس سے بھی ایک لائٹ شیئر بنائیں گے یہ ہم نے کلر لے لیا ہم اس کو دیکھیں اس کے بلکل کنارے کنارے پر کرنا ہے بلکل لائٹ سا پریشئر بلکل اپلائے نہیں کرنا اب یہ ٹری بن گیا ہے اب یہ بریش ہے زیرو سائز بریش یہ میں یوز کروں گی ہم چھوٹی چھوٹی ٹینیا بنائیں گے جس سے ہمیں لگے جس سے پتہ چلے کہ یہ ہوا میں نہیں ہو رہی اس کے نیچے ٹینی ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ خالی جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک ڈنڈی نظر آنی چاہیے میرے ڈری بن چکے آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میری پینٹنگ دیکھ کے یہاں سے سیکھ کے کچھ بنائیں تو مجھے انسٹرگرام پر دو سینڈ کریں موسیقی